اسلام علیکم عزیز طلبات و طالبات غزل کا بغور مطالع کر کے زیل کے سرگرمیوں کو ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے عشق جان کھاتا ہے شاعر پھر بھی عشق کرتا ہے وجہ ویان کیجئے شاعر اپنے محبوب کو جس نام سے یاد کرتا ہے اسے لکھئے دل کے معاملے میں شاعر کی پریشانی واضح کیجئے چوتھا شاعر اپنے دل کو دشمن کہتا ہے اس کا سبب تحریر کیجئے چلچا جوابت دیکھتے ہیں پہلے کا شاعر کو عشق کرنے میں ایک طرح کی لزت کا حساس ہوتا ہے اس لئے شاعر جان کھانے کے باوجود عشق کرتا ہے دوسرا شاعر اپنے محبوب کو شوخ اور یار ان ناموں سے یاد کرتا ہے تیسرا شاعر دل کے معاملے میں پریشان ہیں کیونکہ وہ دل کی بات کو سمجھ سل جانے سے خاصی رہے چوتھا شاعر اپنے محبوب کے کوچیں سے جانا چاہتا ہے مگر دل اسے کھینچ کر پھر اس کوچیں میں لا کھڑا کرتا ہے اس لئے شاعر دل کو دشمن کہتا ہے چلے اگلہ دیکھتے ہیں درد کی خدر کرنے کی نصیحت کا راز بیان کیجئے چھٹا غزل کے عمومی موضوع کو واضح کیجئے ساتھ وہاں غزل سے ردیف خافی ترتیب والی کیے آنٹھ وہاں غزل سے تین محوروں کو تحریر کیجئے چلے دیکھتے ہیں درد ایک آزاد فطرت انسان ہے جو کسی کا غلام نہیں بن سکتا اے دوست تو نے اس پر محبت کا جار پھینکا تھا اس لئے فس گیا ورنہ اسے خید کرنا آسان نہیں تھا اس وجہ سے دوست کو اس کی خدر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے چھٹا غزل کا عمومی موضوع عشق مجازی ہے اس میں محبوب اور دل آشق سے متعلق باتیں لکھی گئی ہے ساتھ وہاں اس میں ردیف اور خافی لکھنا ہے پہلا ردیف کیا ہے؟ ہے خافی کیا ہے؟ کھاتا، پاتا، سنواتا، بھاتا، گھوراتا، لاتا، آتا یہ سب کیا ہے؟ خافی ہے آٹھوہ مہاورے مہاورے جان کھانا، جی کو بھانا، دام میں آنا یہ سب کیا ہے؟ مہاورے چلے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں زیل کی شیر کی استثانی، سرگرمی کرنا ہے اس کی وضاحت کرنا ہے ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے اب یہاں دو شیر لکھنا ہے ایک مختے کا شیر ہے اور دوسرا مطلع کا شیر ہے اس کے بعد ہے غزل کے دو مصروں میں شاعر نے لفظ جی کا استعمال کیا ہے جی سے مراد کیا ہے؟ وہ لکھنا ہے یہاں پر آخری ہے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے مصری کی روشنی کو میں عشق کی وضاحت کرنا ہے چلے پہلا کہ دیکھتے ہیں شاعر اپنے ہم نشی سے کہتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں نہ پوچھ کیونکہ جو عشق کرتے ہیں صرف عشق کرتے ہیں انہیں محبوب کی خوبی اور خرابی سے کوئی غرض نہیں عاشق کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ دل کو بھاتا ہے عشق کے بارے میں شاعر کا تصور بالکل واضح ہے یہی اس شیر کی خوبی ہے چلے دیکھتے ہیں مختے کا شیر عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے فر یہ لزت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے یہ مختے کا شیر عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے فر یہ لزت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے مطلب کا شیر کیا ہے درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تر دام میں یوں آتا ہے چلے یہ جی سے مراد یعنی اس کا جواب ہے جی سے مراد دل ہیں آخر جواب ہے عشق کا جان کھانا یعنی پریشان کرنا اور اس پریشانی میں عاشق کا لزت پانا یہ اسلوبی حسنی کی اچھی مثال ہے عشق کا جان کھانا یعنی پریشان کرنا اور اس پریشانی میں عاشق کا لزت پانا یہ اسلوبی حسنی کی اچھی مثال ہے پریشانی ہے کسی کو بھی پیاری نہیں ہوتی ہر کوئی پریشانی ہے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر شاعر جو کہ عاشق ہے اپنے محبوب کے عشوے غمزے اور تغافل سے محضوز ہوتا ہے اور لزت پاتا ہے اور اسی چیز کو اس شیئر میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے ویڈیو ہم دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ